اسلام علیکم آدھا میں ہوں فرحاد آدھا بی بینی سپیٹ نیوز میں صرف پانچ منٹوں میں دیکھیں گے اٹھارہ جن کی پچیز بڑی اور اہم خبریں ورلڈ ہیلتھ اورگنائزیشن نے کوویڈ نائنٹین کے شدید متاثر مریضوں کے لیے فائدہ مند تصور کی جارہی ڈیکسا، میتھاسون، ایسٹرورائٹ کے اپتدائی کلینیکل ٹرائلز کے نتائج کا کیا ویلکم روز میں کورونا کی ویکسین تیار ہو جانے کا کیا گیا دعویہ ہیومن ٹرائل کی بھی ہوئی شروعات دیڑھ مہنے میں ہیومن ٹرائل ہو جائے گا پورا کیونکہ اٹھائیس دنوں تک رکھنی پڑے گی نظر کورونا بوران کی درمیان آئی راحت کی یہ بھی قبر کوویڈ نائنٹین کے علاج میں کافی اثر انداز اینٹی وارل دواء ریمے ڈیسیورز اسی مہنے یعنی جون کے آخر تک بازار میں آ جانے کی ذرائع نے دی ہے جانکاری پاکستان نے کیا دعویہ کہا اسلام آباد میں اسمارٹ لوگڈاؤن کے تحت جن دو علاقوں کو بند کیا گیا تھا وہاں نوے فیصد کم ہوئے کورونا کے کیسز لوگوں کے آنے جانے پر لگائی گئی تھی پابندی کورونا وائرس کی مسلسل برتے کیسز کے باوجود سعودی عرب حکومت کا بڑا فیصلہ جون کے آخر تک گھریلو سیاحت کو دوبارہ شروع کرنے کا ہے منصوبہ اوغیو المسلمانوں پر عرصہ ہے تنگ کرنے والے چین کے احتداروں پر پابندی لگانے کا امریکہ نے بنایا خانون چین نے جتایا احتراز کہا نتیجہ بھوکتنے کے لیے تیار رہے امریکہ بریٹین کے پی ایم بوریس جانسن ایکسیڈنٹ میں بال بال بچ گئے مظاہرہ کر رہا ایک کرد نجوان بوریس جانسن کے خوافلے کی درمیان آ گیا تھا اچانک لیا گیا حراست میں دوہزار بیس اکیس کے لیے ایشیا پیسفک کیٹگریز سے پندرہ رکنی یو این کانسیل کا آٹھوی مرتبہ غیر مستقل رکن بنا بھارت سات ممالک کے درمیان بھارت بلا مقابلہ ہوا سیلیکٹ سدارتی انتخابات کی سرگرمیوں کے درمیان امریکہ میں مچی کھل بلی فارمر انے سے جان بولٹر نکیہ سنسنی قیز دعوی کہا دوہزار بیس الیکشن چیتنے کے لیے دونارڈ ڈرمپ نے چین سے مانگی ہے مدد کشیدہ ماحول میں چین نے پھر کیا بھارت پر سنس کہا امریکہ کے بہکاوے میں آگر غلط قدم نہ اٹھائے بھارت چین کی فوز سے طاقتور نہیں ہے انڈیا نارمی راہل گاندی نے اٹھایا سوال کہا لداخ میں ہمارے باہدنوں کو بنا ہتیار قطرے کی طرف کس نے بھیجا اور کیوں بھیجا اس کے لیے کون ہے زمدار راہل گاندی کی سوال پر بی جے پی نے جواب دینے کے بجائے راہل گاندی کو بتایا غیر ذمہ دارانہ سامبیت پاترہ نے کہا ڈڑا ہوا پردہان منتری کہنا دیش پر حملے کرنے جیسا بھارت کی سب سے مشہور جگنات یا ترائی سال نہیں ہوگی سپریم کورٹ نے لگائی ہے روک کہا اگر ہم نے ایسے وقت میں دی اجادت تو خود بھگوان نہیں کریں گے ماں پوری دنیا میں سب سے متنازع رہنے والے راہ مندر کی تعمیری کام کی ایودھیا میں پی ام موڈی کی موجودگی میں دو جولائی دو ہزار بی سے ہوگی شروع آج بھی مہنگا ہوا پیٹرول اور ڈیزل پچھلے بارہ دنوں میں پیٹرول ساڑھے چھے روپے جبکہ ڈیزل سات روپے ہوا مہنگا لوگوں میں غصہ کہا کروڈائیل کے قیمت کم ہونے کے باوجود پیٹرولیم کے دام بڑھانے کا مقصد سمجھ سے باہر سلمان خان کرن جوہر سمید بارہ افراد کے خلاف سوشان سنگھ کو خودکشی کے لیے اکسانے کا لگایا گیا الزام کیس کیا گیا درج تین جولائی کو ہوگی سنوائی اسود الدین اوویسی نے چین کے ساتھ لڑائی میں شہید ہونے والوں کو پیش کیا قراج کہا چینی فوجیوں کو بے دقل کرنا ہی ہوگا بدلے کی طرح پی ایم موڈی سے پوچھا چین نے بھارت کے کتنے حصے پر کیا ہے قبضہ بھارت کے ثبوت تینگانہ کے شہید کرنر سنتوش بابو کو آدم آنکھوں سے سوریا پیٹ میں کیا کیا بیدہ آخری رسومات میں عام شہریوں افراد قاندان اور سیاسی قائدین نے کی شرکت تینگانہ انٹرمیڈیٹ کے ریزرٹ سبیتہ اندرہ ریڈی نے کیا جاری پھر ایک مرتبہ لڑکی انہیں لڑکوں پر ماری بازی کمرم بھی محاصف آباد نے 76% کے ساتھ کیا ٹاپ شیخ الجامعہ جامعہ نظام یا مولانا مکتی قلیل احمد صاحب نے شیخ الہند کی شان میں گستاقی پر جتایا شدید احتراز ٹی وی چینلوں کے ڈیویٹ میں حصہ نہ لینے کی علماؤں سے کیا بھی اینگر امیز دیوگن کی جانب سے سلطان الہند کی شان میں گستاقی پر تلنگانا کے زلاعہ دل آباد میں مدلے ستحاد المسلمین ٹی آر ایس اور کانگریس کی جانب سے درج کرائی گئی شکایتیں سخت کاروائی کا کیا گیا مطالبہ شہر اہدرباد کے سارنگر پولیس اسٹیشن سے وابستہ دو کانسٹیبرز کے کورونا پوزیٹیو پائے جانے سے پھر مچی سنسنی تیب بھی جانج کے بعد کیا جا رہا ہے ایڈاٹ تلنگانا وغبور کے حج ہاؤس واقع دفتر میں ایک اٹینڈر کے کورونا پوزیٹیو پائے جانے کے بعد آج بھی پوری امارت میں کیا گیا سینٹائزیشن ور منسٹر تلسانی سینوازیات اور نیاستی قدر آباد ریلوے سٹیشن کے سامنے موجود فوٹ پات اور تکر ترقیاتی پروڈیٹس کا لیا جائزہ مطالقہ عوضہ داروں کو دیا ہدایتیں اور مشوریں تاریخی چارمینار کے اطراف چھوٹے کاروباریوں کو جلد مل سکتی ہے راحت کے قبر پتھر گٹی کارپوریٹر نے زونر کمیشنر کے حمرا کیا دورہ نئی گائیڈ لائنز کے ساتھ دکانوں کو جلد کھولنے کی کہی بات بی بی این سپیڈ نیوز میں یہ تھی دن بار کی اہم خبریں ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دیکھتے رہیے بی بی این چینل